کرسپی، کرنچی اور چکن کی یمی سی فیلنگ والے یہ مزیدار سے بریڈ پاکٹس لنچ پوکس کے لیے کچھ نیا چاہیے ہو یا شام کی چائے کے لیے ایک مزیدار سا ایوننگ سنیک بنانا ہو یہ چکن بریڈ پاکٹس ایک پہترین ریسپی ہے اسلام علیکم میں ہوں سادیا اوزیر ویلکم بیک تو سادیا اوزیرز کیچن ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اس ریسپی کے لیے ایک کوئک سی چیز سوس سیار کریں گے اور فرائنگ پینڈ میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ آئل ساتھی اس میں شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ میدہ اور میدے کو آئل میں فرائے کر لیں گے ایک دو منٹ تک تک کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ہلکی آج پر تھوڑی سی دیر تک میدے کو فرائے کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک کپ دودھ اور اچھے سے اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ہزپیز آئی کا نمک اور پانچ سے چھے سلائسز چیڈر چیز کے چیڈر چیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس کے بہت احتیاط کے ساتھ اس میں نمک شامل کیجئے گا اس کے لئے اگر چیڈر چیز وائٹ کلر میں ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن موزریلا چیز اس میں ایڈ نہیں ہوگی کیونکہ موزریلا چیز سوس میں اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگی اب چیز شامل کرنے کے بعد اس کو ہمیں ہلکی آج پر مکس کرنا ہے تک کہ یہ ڈرائی بھی نہ ہو اور چیز بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اگر آپ نے اس میں وائٹ کلر کی چیڈر چیز ایڈ کی ہے لیکن آپ سوس کا کلر اس طرح کا چاہتے ہیں ہلکا سا اورنج یا پیلا سا تو پھر جو ہم نے اس میں دودھ شامل کیا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے ورنہ یہ اوور ڈرائے ہو جائے گی اس کے بعد چکن کی ایک مزیدار سی فلنگ تیار کریں گے پین میں ڈالیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ آئل مکھن یا گھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں شامل کریں گے اس طرح سے باریک کٹا ہوا دو سو گرام چکن اور ایک کھانے کا چمچ ادر کلیسن کا پیسٹ میڈیم فلیم پر ان کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے ساتھ ہی ساتھ ادر کلیسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے گا دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ دیکھیں اس پر تھوڑا سا پانی بھی ہے اسی پوائنٹ پر ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا چائے کا چمچ یا ہزپیزائی کا نمک آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر اور آدھا چائے کا چمچ آدھا چیہ ہزپیزائی کا کھوٹی ہوئی لال میرچ اسی کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ویجیٹیبلز جو کہ آپ اپنی مرضی اور چوائس کے مطابق ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے دی ہے تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی بند کو بھی ایک چھوٹے سائز کا پیاز تھوڑی سی لمبائی میں کٹی ہوئی شملا میرچ سویٹ کون ایلو بینو چیلیز اور بلیک آلیز بس میڈیم ہائی فلیم پر لگاتار ہلاتے ہوئے مکس کرتے ہوئے اس کو پکائیں گے تاکہ جو چکن میں ایکسٹرا پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے اس میں سبزیاں شامل کی ہیں وہ بھی تھوڑی سی پک جائیں دیکھیں چکن کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے سبزیاں بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہیں بس فلیم کو آف کریں گے اور اس کو چولے پر سے اتار کر تھنڈا ہونے دیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے میدے سے ایک پیس تیار کرنا ہے اس کے لیے ایک باؤل میں لیں گے ایک کپ میدہ اس میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ کا پاوڈر اور آدھا چائے کا چمچ اوریگانو ایک بار ساری چیزوں کو میدے کے ساتھ مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم نے پانی شامل کر کے اس کو ویسکی مدد سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے پانی اس میں اتنا شامل کرنا ہے کہ اس طرح کا ایک پتلا سا پیس تیار ہو جائے دیکھیں اس سے زیادہ تھک پیس نہ ہو مرنہ جو بریڈ کے اوپر کوٹنگ ہے وہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گی اس کے بعد آٹھ سے دس بریڈ سلائسز کی ضرورت ہوگی جس کے میں نے کنارے کاٹ لیے ہیں اور ان کے کناروں کو چوپر میں ڈال کر چوپ کر کے ان کے بریڈ کرمز بنا لیے ہیں ان بریڈ کرمز کا استعمال بھی ہم اسی ریسپی میں کریں گے اب دو بریڈ سلائسز کو اس طرح سے ایک ہی ساتھ لیں گے اور ان کے کناروں کو پہلے میدے والے بیٹر میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے یہ بیٹر پہلے کناروں پر لگائیں گے اور پھر اس طرح سے بریڈ کے دونوں سائیڈوں پر اس بیٹر کو لگائیں گے دونوں بریڈ سلائسز کو آپ نے ایک ہی ساتھ پکڑ کر رکھنا ہے تک کہ کناروں سے یہ اچھی طرح سے جڑ جائے ایکسٹرا بیٹر کو جھاڑ دیں گے اور پھر اس کے اوپر لگائیں گے بریڈ کرمز جو کہ ہم نے بریڈ کے کناروں سے تیار کیے تھے کناروں کو بھی ہم ویس نہیں کریں گے لیکن اس طرح سے ہمیں اچھی طرح سے بریڈ کے ہر طرف یہ بریڈ کرمز لگانے ہیں کناروں پر بریڈ کے اوپر نیچے بہت اچھے سے یہ بریڈ کرمز ساری بریڈ کو کور کر لیں یہ کوٹنگ کرنے کے بعد ان بریڈ کو آپ نے فورن سے فرائے نہیں کرنا تھوڑی دیر کے لیے ان کو پڑا رہنے دیں تقریباً 5-10 منٹ کے لیے پھر اس کے بعد ان کو فرائے کریں یہاں پر سارے بریڈ سلائسز پر ایک ہی بار میں نے کوٹنگ کر لی تھی اور 10 منٹ کے ریسٹ کے بعد ان کو ہم فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے لیے آپ نے ان کو بہت زیادہ تیز گرم آئل میں فرائے نہیں کرنا میڈیم گرم آئل میں فرائے کرنا ہے تک کہ یہ اچھی طرح سے گولڈن اور کرسپی ہوں تیز آج پر فرائے کریں گے تو ان کے اوپر جلدی کلر آ جائے گا اور یہ کرسپی نہیں رہیں گے حلقی آج پر فرائے کریں گے تو جیسے جیسے ان کے اوپر کلر آئے گا ساتھ یا ساتھ یہ اچھی طرح سے کرسپی بھی ہوتے جائیں گے تھوڑی سی دیر کے بعد آپ دیکھیں بریٹ اس طرح سے اچھے سے پھول بھی جائے گی بچھالکی آج پر فرائے کرنے کے بعد جب اس کے اوپر اس طرح کا اچھا سا golden color آ جائے گا اور یہ crispy ہو جائے گی پھر اس کو ہم oil میں سے نکال لیں گے fry کرنے کے بعد جب ہم center سے اس کو cut کریں گے تو اس طرح سے یہ اس کی دو bread pockets تیار ہو جائیں گے اب سب سے پہلے اس bread pocket میں ہم لگائیں گے چلی garlic sauce یا tomato ketchup جو بھی آپ کو پسند ہو اس طرح سے چمچ کی مدد سے بچوں کے لئے اگر بنا رہے ہیں تو پھر آپ tomato ketchup ہی لگائیں کیونکہ چلی garlic sauce تھوڑی سی spicy ہوتی ہے اس کو میں نے اس طرح سے ایک piping bag میں ڈال لیا ہے bread pocket میں اچھی طرح سے یہ cheese sauce لگائیں گے اس کے بعد جو ہم نے chicken اور vegetables کی filling تیار کی تھی اچھی طرح سے bread pocket میں یہ filling کر دیں گے bread pockets تیار کرنے کے بعد last میں اب اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے تھوڑی سی cheese sauce اور لیجئے یہاں پر ہمارے مزیدار سے crispy crunchی بہتی flavorful bread pockets تیار ہیں اب آپ اس کو چائے کے ساتھ بنائیں یا مہمانوں کے لئے ہائی ٹی وغیرہ میں بنائیں یا بچوں کو لنچ واکس میں بنا کر دیں بہت ہی مزید کی recipe ہے ضرور try کیجئے گا try کریں تو اپنا feedback ضرور میرے ساتھ share کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو like share چینل کو subscribe بھی ضرور کر لیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا thank you for watching اللہ حافظ